نظرین دنیا میں چار قسم کے پودے ایسے ہیں جن سے نکلنے والی خوراک کو کمپلیٹ فوڈ کا جاتا ہے اور انہیں اس وجہ سے سپر فوڈ کا درجہ بھی دیا جاتا ہے کہ اس میں سارے بلکہ ہر طرح کے منرل نیوٹریانٹس اور افادیت وغیرہ ان میں موجود ہوتی ہے اور وہ چار کون سے ہیں وہ ہیں بکویٹ ہے امرنت ہے کنوہ ہے اور چھیا ہے اب یہ چار قسم کے ہیں اور ہم آج کے اس وی لاغ میں ان میں سے ایک پر بات کریں گے وہ ہے چھیا سیڈز یہ میرے سامنے دو چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ ملتی جلتی ہیں بہت سے لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں وہ تخم ملنگا کو بھی چھیا سیڈ کر دیتے ہیں یا بہت سے لوگ دھوکہ دے اسے چھیا سیڈز کی جگہ پہ تخم ملنگا بھیج دیتے ہیں اب یہ جو یہ والے میرے ہاتھ میں یہ جو کالے والا ہے یہ ہے تخم ملنگا اور یہ جو رائٹ سائیڈ پر ہے جو کہ براؤن کلر کا ہے یا گریش ہے جس میں کوئی کوئی اندر سفید دانے بھی ہیں یا ہلکے بھورے رنگ کے دانے ہیں تو یہ ہیں چھیا سیڈ دونوں کی سائز میں بھی فرق ہے شیپ میں بھی فرق ہے رنگت میں بھی فرق ہے اور افادیت اور خواز میں بھی بہت فرق ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اس کی افادیت کے بارے میں بھی بات کریں گے اس کے طریقہ استعمال کے بارے میں بھی بات کریں گے اور کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا جو کہ ذریع سائنستان ہے انہوں نے اس چوبے میں بہت کام کیا ہے یہ جو میں نے آپ کو چار غزائیں بتائی ہیں چار پودے بتائی ہیں جس میں چھیا سیڈز ہیں جس میں کنوہ ہے جس میں امرنت ہے اور جس میں بک ویٹ ہے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوز کروانے کا سیرہ ڈاکٹر شہزاد بسرا کے ساتھ جاتا ہے انہوں نے اس چوبے میں بڑا کام کیا ہے کہ پاکستان غزا کے میدان میں خود کفیل ہو سکے اور پاکستان کے عوام کو صحت بخش اور خالص غزا مل سکے وہ مسلسل ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کے توفے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں یہ جو چھیا سیڈز ہے یہ کیلشیم اور فوسفورس کا بہت بڑا سورس ہے بہت وافر مقدار میں اس میں پائی جاتی ہے اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسرز بھی بھار پور مقدار میں پائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے پھر اس میں انٹی آکسیڈنٹس بھی وافر مقدار میں پائی جاتے ہیں جو کہ فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر سے بچاؤں ممکن ہوتا ہے پھر یہ چھیا سیڈز جو ہے یہ شوگر لیول کو بھی کم کرتے ہیں پھر یہ بلڈ پریشر کو بھی ٹھیک کرتے ہیں پھر یہ وزن کم کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے اور پھر یہ قبض سے بھی نجاب دلاتا ہے یہ بواسیر سے بھی نجاب دلاتا ہے اس حد تک فائدہ مند چیز ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں لیکن اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کے طریقہ استعمال کی طرف کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ اسے دھئی میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں دودھ میں ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں آپ چاولوں پر ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں آپ سلاد کے اوپر چھڑک کے بھی کھا سکتے ہیں کسی بھی صورت میں کھا لیں یہ فائدہ مند ہے آپ اسے دو چائے کے چمٹ لیں اور نگل لیں اوپر سے پانی پی لیں تو بھی یہ فائدہ دے گا لیکن ابھی آپ کو جو نسخہ بتانے لگا ہوں وہ تو تمام نسخوں کی ماں ہے بہت کارابند چیز ہے یعنی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ انہیں کینسل نہ ہو زندگی میں کبھی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دانت اور ہڈیاں مضبوط رہیں ساری عمر جو چاہتے ہیں کہ ان کا وزن بھی نہ بڑھے اور جو چاہتے ہیں کہ ان کے جسم میں کبھی دردیں بھی نہ ہوں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے وہ بھی مضبوط رہے اس کی صحت بھی ٹھیک رہے ان کے لیے یہ نسخہ ہے ایک گلاس گرم دودھ میں دو چائے کے چمچ چھیا سیڈز کے آپ نے ڈال لینا ہے اور ایک چمچ حلدی کا ڈال دینا ہے اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے راکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ دودھ پی لینا ہے اب یہ جو نسخہ ہے یہ ایک گولڈن نیوٹریشنسٹ ملک بن جاتا ہے جو کہ آپ کو میں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں ان سے آپ کو نجات دے گا بچائے گا اور دن کا کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے جسم کے اندر کس ساتھ تک چستی اور توانائی چھلکے گی اب کچھ لوگ تخم ملنگا کو چھیا سیڑ سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اب تخم ملنگا اچھی چیز ہے لیکن اس کا جب آپ زیادہ عرصہ استعمال کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے اور خواتین میں پیریئرز کے مسائل جو ہیں بڑھ جاتے ہیں ان کو اس سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وہ لوگ جو دودھ نہیں پی سکتے ہیں دھئی نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ کیلشیم سے ایریٹنٹ ہوتے ہیں ان کو ریاکشن ہو جاتا ہے ان کے لیے تو یہ جو چھیا سیڑز ہیں یہ توفہ خداوندی ہے کیونکہ اس میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے تو آپ یہ لے لیں یہ ان کو بہت فائدہ دے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک چمچ چھیا سیڑز کا لینا ہے اس کو ایک گلاس پانی میں بگو دینا ہے آدھے پونے گھنٹے کے بعد جب وہ اس میں پھول جائے تو اس گلاس کو اٹھا کے آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے صبح آپ نے وہ گلاس لینا ہے اس کو جگ میں ڈالیں اور اس میں ایک گلاس نیم گرم پانی کا اور ڈال دیں اچھی طرح مکس کریں اور پھر اس کو پی لیں اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی پی لیتے ہیں وہ ایک گلاس کو ہی پی لیتے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب پیٹ کے اندر جائے گا میدے کے اندر جائے گا تو یہ میدے میں موجود پانی کو بھی اپنے اندر ابزارب کر لے گا چوس لے گا جس کی وجہ سے قبض کی شکایت ہو سکتی لیکن جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا اس نسخہ کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو نہ صرف آپ کی قبض دور ہو جائے گی آپ کا وزن کام ہوئے گا آپ کچھ حرصہ ریگولر استعمال کریں آپ کا وزن کام ہونا شروع ہو جائے گا پھر قبض سے نجات دے گا بواسیر سے نجات دے گا جو ایسی ڈیٹی ہے اس سے بچا لے گا اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں موجود کولیسٹرول لیول کو کم کرے گا اس کے بعد تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے آپ گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکنجوین مناتے ہیں آپ لیمو پانی جیسے کہتے ہیں آپ وہ لیمو پانی بنائیں اس میں دو چمچ آپ چھیا سیڈز کے اندر ڈال دیں یا میکسیمم پورے دن میں تین چمچ سے زیادہ نہیں آپ نے ڈال دیں یعنی اگر آپ نے کوانٹی لیمو پانی کی زیادہ کر دیا تو اس میں میکسیمم تین چائے کے چمچ ڈال دیں اور پھر اس کے بعد اس کو راخلیں آپ نے پاس سارا دن جب آپ کو پیاس لگے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پیتے رہیں آپ حیران ہوں گے اس سے نہ صرف آپ کی سکن اتنی فریش ہو جائے گی آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے چیرے کی رونک بڑھ جائے گی آپ کا دل بہت اچھا اس فنکشن کرنا شروع کر دے گا آپ کا بلڈ پریشر کم ہونا شروع ہو جائے گا شوگر کے مقدار جسم میں کم ہونی شروع ہو جائے گی آپ کو بہت فائدہ دے گا یہ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی میں اور ایک چمچ ایک چائے کا چمچ چھیا سیٹ ڈال دینا ہے وہ جب پھول جائے تو دوپیر کے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے وہ ایک گلاس پی لینا ہے اسی طرح ہی رات کے کھانے سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے وہ ایک گلاس پی لینا ہے اس کے آدھے گھنٹے بعد اپنے کھانا کھا لینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو مید ہے وہ بھرا بھرا رہے گا آپ کو جو شدید بھوک لگ رہی ہے وہ کم لگے گی آپ کھانا کم کھائیں گے نتیجہ کیا ہوگا آپ کا وزن کم ہو جائے گا یہ بھی بڑا فائدہ ہے اس کا اس کے علاوہ آپ کے جسم میں جتنی مختلف منرلز کی وائٹامنز کی مختلف فائدے والی غزاؤں کی جو کمی ہیں جس کے لئے آپ بڑے مہنگے مہنگے ملٹی وائٹامنز لیتے ہیں وہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ ہمیشہ صحت مند چاکوچوبند رہیں گے اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاؤگ سے اپنے میز بان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان